ہیلو پرینٹس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے کچھ نورمل چیزوں کے بارے میں جس کو کوئی بھی یوٹیوبر نہیں بتاتا ہے میں اس کو کور کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ ہے کیبن لائٹس جو کی ایسے جل جاتی ہے یہاں پر اگر ہم اس بٹن کو دبائیں گے تو تینوں کیبن لائٹس ساتھ میں جل جاتی ہے اور پیچھے ایک لائٹ بوٹ میں لگی ہوئی ہے جو کی بوٹ کو اپن کرتے ہی جل جاتی ہے جو کی میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسا ہی بوٹ کو اپن کیا تو یہاں پر یہ لائٹ جل گئی یہ لگ بک ٹوپ موڈلز میں آتی ہے بوٹ والی لائٹ تو تو کئی لوگوں کے منہ میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر ہم اس بوٹ کو لگ بک آدھی گھنٹے یا یہ گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے یا پوری رات کے لئے یہ بوٹ کھلا رہ جائے گا تھوڑا وہ ہوتی ہے یہاں پر پورا نہیں جڑا ہوا ہوتا ہوگا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ یہ لائٹ جلتی رہے گی تو اس سوال کا جواب بھی آج میں آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم بوٹ کو لگ بک آدھی گھنٹے تک کھلا رکھ دیتے ہیں اور یہ لائٹ جلتی رہتی ہے تو یہ لائٹ آٹومیٹک اوپ ہو جاتی ہے لگ بک آدھی گھنٹے کے بعد یا چالیس منٹ کے بعد میں نے یہ نوٹ نہیں کیا لیکن دو تین بار میں نے جگہ بوٹ کو اوپن رکھا تو یہ لائٹ اوپ ہو جاتی تھی آدھی آدھی گھنٹے بعد یا چالیس منٹ بعد بات کرتے ہیں اس کے اندر والی کیبن لائٹس کے بارے میں کیونکہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ فنکشنز دی ہوئی ہے یہاں پر جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ہے اس کا بٹن اور اس کا بٹن بھی دو بار ہوتا ہے ایک بار دو بار تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھوا گیا آپ نے دوسری بار میں نہیں جہلا تھا لیکن اب کی بار یہ دوسری بار میں جل گیا اور تیسری بار میں بھی جل گیا اور تینہوں لائٹس آپ میں جل گئی تو یہاں پر بیچ میں آپ کو ایک چند دکھ رہا ہوگا یہاں پر یہ کار بنی ہوئی ہے اور یہ دروازہ اس کاelling ہے اور یہاں پر Nina یہ مطلب یہ ہے تو اب quero بھی ansch میں لائٹ بڑی ابھی لائٹ ترتی Hope کو لائیو دکھا بھی دیتا ہوں کی کیسے جل دے گی یہاں پر ہم نے اس کو یہاں پر کر دیا اور اب ہم کار کے دروازے کو اوپن کرتے ہیں کار کے دروازے کو اوپن کرتے ہیں یہ لائٹس جل جاتی ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور کار کے دروازے کو جیسا کہ میں بند کر دیتا ہوں تو بھی یہ لائٹس جلتی رہتی ہے اور جیسے ہی میں کار کے دروازے کو لوگ کرتا ہوں جیسا کہ میں ابھی لوگ کے بٹن کو دباؤں گا آپ کو آواز بھی سنائے آئے گی اور یہ کیبن لائٹس بند ہو گئی اور پھر میں جیسے کار کے دروازے کو اوپن کروں گا تو یہ پھر سے جل جائے گی تو اب ایسے ہی سیچویشن میں میں باہر چلے جاتا ہوں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ابھی کار کے دروازے کو میں نے بند کر دیا پھر بھی یہ لائٹس جل رہی ہے اور جیسے میں اس کو ریکویس سینسر کو پریس کروں گا تو کار لوگ ہو جائے گی اور یہ لائٹس بھی بند ہو جائے گی کار لوگ ہو گئی یہ لائٹس بھی بند ہو گئی اور ساتھ میں ایم بی لائٹنگ بھی بند ہو گئی ایم بی لائٹنگ کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کہ یہ کب بند ہوتی ہے کب چل ہوتی ہے اور کیسے چلتی رہتی ہے اور اس کو کیسے اوپ کریں کیسے ہون کریں اس کا ایک سے اپریٹ ویڈیو بناوں گا تو اس کو ضرور دیکھنا میں کچھ دنوں میں بنانے والا ہوں جیسے ریکویس سینسر کو پریس کروں گا اور ان لوگ کروں گا تو الائٹس واپس جل جائے گی دروازے کو اوپن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس لوگ کریں گے بند ہو جائے گی ان لوگ کریں گے چال ہو جائے گی اور جیسے ہم اس کے اندر آئیں گے اور اندر آنے پر بند نہیں ہوئی لیکن ابھی میں اس کو لوگ کروں گا تو کو بند ہو جائے گی ابھی بند ہو گئی یہ بٹن اسی شیکنڈ والی پوزیسن میں ہے اور اب اب ہم اس کا ایک اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کو لوگ کر دیا اور یہ لائٹس بند ہو گئی تو میں نے ابھی ریکویس سینسر سے ان لوگ کرنے پر تو یہ آن ہو جاتی ہے لیکن اگر چابی سے ان لوگ کروں گے تو کیا ہے ہے لائٹس اون ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو یہ ہے چاوی اور اسے ان لوگ کریں گیا ہم چابی سے ان لوگ کرنے پر بھی یہ ان ہو جاتی ہے notchا بی سے لوگ کرنے پر یہ بند ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے چابی سے، یا ریکویس سینسر سے اس کو ان لوگ چھوڑ دیا اور کسی بھی دروازی کو اوپن نہیں کیا تو تیس سیکنڈ بعد میں پوری کار واپس لوگ ہو جائے گی آپ میک ریہ و لایٹس بھی بند ہو جائے گی اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہاں پہ تھرڈ والے میں کر دیا اس میں جس میں کی لائٹس اون رہتی ہے اور یہاں پہ دروازے کو بند کر لیا یہاں پہ لوگ کر دیا تو ابھی یہ لائٹس تو جلدی رہے گی کیونکہ ابھی تو ہم نے پرمانینٹ اس کو ابھی تو ہم نے اس کی پرمانینٹ لائٹس کو اون کر دیا یہ لائٹس والے میں تو یہ پرمانینٹ اون ہو گئی اور اب اگر ہم کار کو چلا کر لا رہے ہیں یا کیسے بھی کار کو باہر نکل جاتے ہیں کار میں سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کو لوگ کر دیتے ہیں تو اب ہم نے کار کے دروازے کو بند کر دیا اور یہاں پہ لوگ کر دیا تو یہ کچھ دیر میں لائٹس اپنے آپ اوپ ہو جائے گی کیونکہ لائٹس کو پتا لگیا کہ کار پوری طرح سے لوگ ہو گئی ہے تو یہ لائٹس اوپ ہو جائے گی اور اگر ہم اس کو بینا لوگ کیے کار کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لائٹس ایسے جلتی رہتی ہے اور اگر ہم بند ہے تو یہ لگ بگ 20 20 منٹ کے بعد میں یہ اوٹومیٹک اوپ ہو جائے گی کیونکہ اس کو پتا لگ جائے گا کہ کار کے اندر کوئی بیٹا ہوا بھی نہیں ہے اگر ہم بھی اوپ ہے تو یہ 20 منٹ کے بعد اوٹومیٹک اوپ ہو جاتی ہے جیسے کی بوٹ کی لائٹ اوپ ہو جاتی ہے ویسے ہی اس کی لائٹ بھی اوپ ہو جاتی ہے تو یہ ایک سمارٹ فیزر ہے کہ کار کی بیٹی ڈیسٹ آج نہ ہو اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں سے ہم الگ الگ بھی جلا سکتے ہیں ان کو یہاں پر پیچھے والی کیبن لائٹ میں بھی ایک بٹن دے رکھا ہے اس کو جلانے کے لئے اگر ہم نے اس کے بٹن کو دبا دیا ہے اور پھر یہاں سے ہم اس کو جلا دیں گے اور پھر یہاں سے ہم اس کو واپس بند کر دیں گے تو یہاں سے جلتی رہے گی کیونکہ ہم نے اس کے بٹن کو اون کر رکھا ہے اور یہاں پر بھی ایسا یہ ہوتا ہے اگر ہم نے اس کے بٹن کو اگر ہم نے اس کے بٹن سے اس کو چلا دیا اور یہاں سے ہم چلا دیں گے تو یہ تینوں جل جائے گی لیکن اگر ہم اس کے بٹن سے بند کر دیں گے تو یہ پیچھے والی بند ہوگی کیونکہ ہم نے اس سے اون کیا ہے اور اس کو تو ہم نے واپس ایسے بند کرنا ہوگا تو گھوم آفیرا کر بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کار کی لائٹس یا بوٹ بھی اوپن رہ جاتا ہے یا یہ لائٹس بھی اوپن رہ جاتی ہے تو آپ کی کار کی بیٹری پر کوئی بھی ایسا نہیں پڑے گا کیونکہ کچھ دیر میں یہ اوٹومیٹک اوپ ہو جائے گی جب کار کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کار میں کوئی نہیں ہے اور آپ نے کار کی لائٹس کو جلا رکھا ہے تو اگر آج کا ویڈیو پسند ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں THANK YOU SO MUCH